موسیقی الحمدللہ آج ریاست کے نہیں ملوک کے نہیں عالمی ستاکے محسوس لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مرکزی عالمی اردو مجلس نہیں رہی جناب ڈاکٹر حنیق تریم میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور نائب صدر بشیر چرک ساتھ بیٹھے ہیں حال حال ہی انہوں نے یہاں ایک یونٹ کھولا جو اردو کو انشاءاللہ آگے لے جانے میں اپنا پورا کام کرے گا لیکن اردو کے ساتھ ساتھ یہاں تو ہماری مادری زبان کشمیری ہے ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا جو یہ یونٹ آپ نے یہاں کھولا اصلی مدعو مقصد کیا ہے سر خسر اصلی مدعو مقصد ہمارا ہے اردو جو آج کل کے زمانے میں اردو لٹتے چاہے کوئی ڈب گیا ہے نیچے ایک تو اس کو ان پر لائے جائے دوسرا اس کو کشمیر کے ساتھ ملحک کیا جائے تاکہ کشمیری کے جو بڑے خاص خاص لفظ ہیں وہ اردو میں مروش ہوں اور اس کے لیے میں اپنی شاہریر کے دریئے کوشش کروں گا کیونکہ کشمیری بڑا بڑا خوفتورت لفظ ہیں جیسے ہمارے بہت خوش ہوتی تو رہتے ہیں بچے کو سچو میں نہیں ٹو اٹ ٹو اچھا تو یہ جو لائے ٹو اٹ میں نے اپنی شاہریر کے اندر پہلی بارت عوال کیا تھا مہکٹ مہکٹ اور میں نے اپنے دونوں بچوں کو کہا تھا وہ جو میرے دو مہکٹ اور نیچے لکھا تھا مہکٹ کشمیری بھی میم نے کو کہتے ہیں تو اس کے اوپر جب فاروق ناسکی نے پورا مضبون لکھا تو کہا کہ دیکھئے ہنیر ترین کی ہماری زبان سے محبت انہوں نے اپنی اس پوری کتاب کے اندر سات لات استعمال ہے چاہیے ہیں جو کشمیری کے لحاظت ہیں آج تک بہت سارے تنظیمیں آئے ہیں اردو کے لحاظت سے کشمیری کے لحاظت سے پرشن کے لحاظت سے کسی بھی زبان کے لحاظت سے آپ یہاں ہیں آپ نے یہاں ایک ریاستی یونٹ قائد کیا لیکن ہمیں یہ بتائیے جو آپ یونٹ کر رہے ہیں یہاں پر یونٹ آپ نے بنایا کہ ہم یہ طبقہ رکھیں گے کہ اس سے یہاں پر ہمارے اردو کو فروغ بلیں ہنگرٹ پرسٹ اس کے لئے ہمیں پیسے چاہیے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنے ادارے میں ایسے جگہ قائم کرنا ہے کہ جو لوگ اردو پڑھنا چاہتے ہیں یا اردو شائری کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کلاسز بھی ہو اس کے لئے ٹریننگ ہو تھوڑی بہت کہ بھئی آپ یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے انشاءاللہ وقت کے ساتھ صاحب سب چیزیں ہو جائیں گے ابھی تو ہم نے یہ یونٹ ہی قائم کیا ہے بشیر صاحب کو چُبھایا ہم نے بشیر چراغ صاحب بے انتہا دیکھیں بشیر چراغ صاحب کی بات آئی ماشاءاللہ یہ تو اس کے وائس پریزن ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ڈاکس صاحب یہاں آئے تو انہوں نے اردو کا یونٹ یہاں قائم کیا کیا بشیر صاحب دلی میں ہو کر اگر آپ کشمیری کا یونٹ کائم نہیں کر سکتے ہیں مجید صاحب نے ایک چیز بتا ہوں کہ آپ کو مسطح صاحب اس سوال کا جواب آپ کو ڈاکٹر ہمیترین صاحب ہی کہے گا کہ جہاں مجھے بلایا جاتا ہے عالمی سطح کے پروگرام میں وہاں سب سے پہلے میرے سے فرمائش کی جاتی ہے کہ ہم کشمیری میں سننا چاہتے ہیں وہاں ٹھیک ہے ڈاکس لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کشمیری لوگ ہیں کشمیری ریٹرز ہیں کلم کارنسوں کو آپ رہے ہیں کیا آپ ان کو تہلے نہیں بلاوگے تاکہ کشمیری زبان کی ترجمانی ہو جائے یہ ابھی بات نہیں ہے مارکٹ میں چاہے کسی اور جگہ نظر آ جاتا ہے تو انہیں فوراں سے بیشتر بلا کے اپنے دفتر میں ان کے نام پروگرام کراتے ہیں ایوارڈ سے نوازتے ہیں اور قدر کا افضائی کرتے ہیں ڈاکسن جیسے آپ نے یہاں یہ پروگرام کیا کیا ہم یہ عمد رکھیں گے کہ اسی سال آپ ڈہلی میں کشمیری زبان کا بھی ایسا پروگرام کرو گی ہم کوشش کریں گے دیکھیں اس کے لئے سممایا چاہیے ہم جب کسی کشمیری کو بلائیں گے کسی کو یہ کہیں سے بلاتے ہیں تو اس کو جاہرے آنے جانے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے کچھ پیسے بھی دیا جاتے ہیں ابھی ہم اس سیسٹین پر پہنچے نہیں ہیں لیکن جیسے ہم اس سیسٹین پر پہنے گے سب سے پہلے کشمیر اس کے بعد بہار اس کے بعد مہاراستہ ہوگا یہ کہا جاتا ہے جب آپ کا دل ہمارے دلوں سے ملا ہے ہم یہ کی امید نہیں رکھیں گے کہ آپ اسی سال پروگرام شروع کریں گے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ جیسے بشیر صاحب نے فرمایا کشمیر کے جو بھی ہے بشیر صاحب کبھی پتہ نہیں تھا جب پتہ جالا بشیر صاحب تو بڑے فعال آدمی ہیں بڑے دور بھاگ کرتے ہیں تو کسی نے کہا کہ کتابیں 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 کو چھوڑو اصلی چیز جذبہ دیکھو اصلی چیز آدمی کی محنت دیکھو لیکن ڈاک سب آپ نے کوئی بائیس کتابیں دیکھے ہیں اور بہت سارے اوار لئے ہیں یا تو آپ قابل تاریخ شخصیت ہیں بشیر صاحب قابل تاریخ شخصیت ہیں لیکن میری آپ سے یہی گزارش ہیں اردو کے ساتھ ساتھ ہم یہ امید رکیں گے آپ کشمیری زبان کو بھی فروغ کرو گے اور اپنی دھیلی میں یہاں کی کشمیری ہم اپنے کشمیر کے ایسے لوگ کو بلائیں گے جو ہم اپنی غزار کشمیری میں پیش کریں گے اس کے بعد اُس کا ترجمہ یا اس کی شاعری وہی شاعری کے ساتھ یہ شاعری اس کا ترجمہ ہے تاکہ کشمیر کے لوگ ہمارے مین اسٹیم سے جنیں یہ ہمارا دیماغ میں ہے لیکن یہ ظاہر ہے ابھی میں سارے تین سال پہلے سعودیرے بھی ایسے آیا ہوں میں نے پورا ایک فلیٹ خریدہ اس کو آفنس بنایا ہے ابھی میرا وہاں پر ایک ایسے بھی بنانے کا ارادہ ہے جن دن ہماری دلی میں ایک ایسے بھی شروع ہو جائے گی تو اس میں ہم کشمیری کو خواب طور پر رکھیں گے چلو انشاءاللہ ہم آپ سے ڈاکٹر حنیب ترین صاحب سے بشیر چراغ صاحب سے آپ کی آپ کا ایک نام ہے آپ نے اپنے آپ کو روشن کیا ہے اپنے محنت سے ہم یہ امید رکھیں گے انشاءاللہ آپ اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری کو بھی آپ لیں بلکل 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 دیکھیں کشمیری بھول گئے اس کے ساتھ میں ہمارے اس میں سب سے بڑے فال اور اسکولر جناب غلام نبی کمار صاحب جناب غلام نبی کمار صاحب کتنا کام کرتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں جناب غلام نے کمار پہ سب سے پہلے میں یہ نظر پڑھی میں نے کہا بھئی یہ شخص اگر میں ساتھ لگ گیا تو ہم بہت آگے بڑھ جائے گریادہ ہم نے ان کو جلدہ سنکریٹی بنایا آپ کو اندازہ نہیں تین سال سے ہم لگتا ان کو ہر فرمچنٹ میں ایک جگہ ان کے پیچھے بھی ان کی بات کی جاتی ہے اقباروں میں بھی لکھتے ہوں ہم یہ امید رکھیں گے جب ہم دلی آئیں گے انشاءاللہ بیدو تو کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور باتیں ہو جائے گے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک بات اور ہاتھ کر دوں آپ سے یہ کشمیری سے بڑی محبت ہے کشمیریوں کی کشمیریوں سے تو ہے ہی کشمیری عدد سے کیا وہ محجور ہو لغزد ہو یوسف شاہ کی بینی ابا خاتون ہو میں نے ان کی شائع نہیں پڑھی ہے حضور شام فقیر ہو آپ کیا باتیں یہاں کی میوڈک کا میں دلدارہ ہوں میں نے بہت بڑا یہاں کے لیٹے تکے بڑے میں نے بہت بڑا یہاں کے لیٹے تکے بڑے میں نے انٹریو میں بھی اسٹارٹ بھی آپ کے نام دیکھیا ہے اور جب وہ کیمرا یوں ہو رہا تو میں نے شکر بزار ہوں مجید شرور صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوات دی اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں بہت بہت بہت